موسیقی 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 بات کی گئی ہے آتھر نے برڈ اور بچے کو کمپیئر کیا گیا ہے کہتا ہے کہ کس طرح سے ایک پرندہ جو کہ ہسنے اور گانے اور اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے اگر آپ اس پرندے کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال دیں گے تو وہ پنجرے میں کس طرح سے خوش رہے گا کس طرح سے وہ گانا گائے گا سیم یہی چیز وہ کہتا ہے بچوں کو کمپیئر کر رہا ہے اس نے میٹا فور یوس کیا ہے بچوں کے لیے برڈ کا کہ پرندہ جو ہے نا وہ آزاد جس طرح سے خوشی محسوس کرتا ہے اسی طرح سے ایک بچہ بھی آزاد جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے اڑتا ہوا کھیلتا ہوا پرندہ جیسے اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ اس نے ایک اور اگزیمپل دی ہے آتھر نے کہ اگر جو پودہ ہے یہ برڈ رہا ہے جس کی آپ اس کی برڈ کہہ لیں کہ اس کی جو کمپلیں ہیں اگر اس کمپلوں کو ہی کارٹ دیا جائیں یعنی کہ اب اپنے ساتھ وہ بچے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہوں اور اگر میری ابھی آپ کمپلیں کارٹ دیں گے تو میں بڑا ہو کر حلاور درخت کیسے بنوں گا یعنی کہ ایکزیمپل دے رہا ہے کہ درختوں کی اگر کمپلیں ہی کارٹ دے جائیں تو موسم بہار جو ہے ان کو کیا خوشی دے گا اس کے غم میں اور پرشانیوں میں اور اضافہ ہی ہوگا نا وہ اپنے لیے یہ اگزیمپل پیش کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ اگزیمپل اس نے سکول کی پیش کی ہے کہ جس طرح سے سارے بچےوں کو اکٹھا کر کے ایک کلاس روم میں بند کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کے بچوں کے لیے کس طرح سے خوشی کا موقع ہوگا وہ تو افسردہ اور عجیب سا اور سوتے ہوئے اور بیزاری میں اپنا سارا دن گزار دے گا اس کے علاوہ بچے اپنے پیرنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا تو وہ گرمیوں کی جو صبح ہے اس کو کیسے انجوائے کرے گا گرمیاں کس طرح سے اسے خوشیاں دیں گی اس کے علاوہ اپنے پیرنٹس کو وہ کہتا ہے کہ گرمیوں کے پھل جو ہیں میں کیسے انجوائے کر سکوں گا اگر میں اس طرح سے بور رہوں گا یا سکول جاتا رہوں گا اس کے ساتھ کہتا ہے کہ بچے جو ہیں صرف کھیلتے ہوئے ہستے مسکراتے دوڑتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں نہ کہ سکول کے کمرے میں قید ہوئے ہوئے تو فرنس یہ تھی ہمارا لیسن سکول بھائی کی شورٹ سمری جس میں آتھر یہ پیغام دے رہا ہے کہ بچوں کو ذرا کھلا اور آزاد محول بھی دیا جائے سکول سے ہٹ کر تاکہ وہ اچھے طریقے سے پروان چڑھ سکیں یہاں پر ہماری سمری کمپلیٹ ہوتی ہے